اسلامی شریعت اور اسلام کی حقانیت اس طالب علم کے فکری سفر کے ابتدائی کئی برس اسلام سے متعلق علمی مسائل کو سمجھتے اور فکری مباحث کو پڑھتے ہوئے گزرے ہیں اب بھی علمی مباحث سے دلچسپی ختم نہیں ہوئی جب بھی کوئی ایسی علمی اور فکری بحث سامنے آتی ہے جس میں کچھ سیکھنے کا امکان ہوتا ہے تو اسے دلچسپی کے ساتھ پڑھتا ہوں لیکن ماضی میں دوستوں کے اسرار کے باوجود بھی علمی مباحث پر نسبتاً بہت کم لکھا اور اب تو ان امور پر اور بھی کم لکھتا ہوں اس کا سبب یہ تو یقیناً نہیں کہ لکھنے ہی سکتا اس پہلو سے اس فقیر پر اللہ کی بڑی عنایت ہے یہ بھی واضح رہے کہ لا علمی نہ لکھنے کا کوئی سبب نہیں اس کا سبب دراصل وہ زاویہ ہے جس سے قرآن مجید نے اس طالب علم کو روشناس کر آیا ہے قرآن مجید اس بارے میں بلکل واضح ہے کہ اس دنیا میں اصل مسئلہ جو انسانیت کو درپیش ہے وہ روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہونے کا ہے اس روز رب کی بارگاہ میں وہی شخص سرک روح ہوگا جو اس دنیا میں اپنے نفس کا تذکیہ کرنے کو اپنا مقصد اور حدف بنائے رکھے گا قرآن مجید نے اس نسب اللین ہی کو دو ٹوک الفاظ میں واضح نہیں کیا بلکہ عملاً وہ راستہ بھی بیان کیا ہے جس پر چل کر انسان اپنے علم و عمل کا تذکیہ کر سکتا ہے یہ راستہ قرآن مجید کے الفاظ میں ایمان اور عمل سولے کا راستہ ہے ایمان اپنے رب سے اس گہرے تعلق کا نام ہے جس کے بعد ہر چیز بشمول اپنی ذات اپنے رشتے دار اپنی قوم اور اپنا گروہ انسان کی نگاہ میں سانوی ہو جاتا ہے پھر انسان ہر تاثب مفاد خواہش اور اندیشے سے بلند ہو کر اپنی عبادت اور اطاعت کو اپنے رب کے لیے خالص کر دیتا ہے جبکہ عمل سولے خالق و خلق کے حوالے سے کیے گئے ان اچھے عمال کا نام ہے جن کے نتیجے میں خیر ہی جنم لیتی ہے قرآن مجید نے ان کی جو تفصیل کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے ان کا جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ وہی ہے جسے عمومی طور پر اخلاق آلیہ کہتے ہیں یہ دیکھنے میں ایک سرسری بات لگتی ہے مگر اس ایمان و اخلاق کے بغیر آخرت کی نجات کا تصور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں ان چیزوں کی یہی وہ اہمیت ہے کہ ان کو چھوڑ کر اب کسی علمی اور فکری کام کے لیے قلم اٹھانا وقت کا زیاں محسوس ہوتا ہے مگر بارہا ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن پر بات کرنا خود ایمان کے پہلو سے ضروری ہو جاتا ہے ایسے ہی ایک اہم معاملے کو آج کارین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ اس بات کو نہ سمجھنے کی بنا پر بہت سے لوگ سنگین غلطیوں کا شکار ہوئے ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کا ایمان بھی اس وجہ سے متزلزل ہو گیا ہے اس معاملے کا تعلق احکام شریعت کی عبدیت سے ہے اسلامی شریعت اور اس کی اہمیت اوپر جس ایمان و اخلاق کا ذکر ہوا اس کے علاوہ بھی ہمارے دین میں ایک تیسری چیز بنیادی اہمیت کی حامل ہے یہ تیسری چیز شریعت ہے شریعت ان قوانین کا نام ہے جو ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو ایک ایسی قابل عمل شکل میں سامنے لاتے ہیں جن کا تحمل ہر انسان کے لئے ممکن ہے مثال کے طور پر ایمان کا تقاضہ ذکر کثیر یا اللہ کی بہت زیادہ یاد ہے اللہ کا حق تو اتنا زیادہ ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اس کی یاد آنی چاہیے ظاہر ہے کہ اس بات کو نبھانا کسی کے لئے ممکن نہیں چنانچہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ذکر کثیر کی ایک کم سے کم شکل کو پنج وقتہ نماز کی شکل میں شریعت کے اس قالب میں ڈھال دیا ہے جس کا اختیار کرنا ہر شخص کے لئے ممکن ہے اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ بدکاری سے بچنا ایک اخلاقی مطالبہ ہے لیکن انسانی معاشروں میں اس تقاضے کو نبھانا آسان نہیں ایک طرف نفس انسانی اور اس کے تقاضے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانی معاشروں میں مرد و عورت کو الگ الگ دائروں میں بند نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ انسانی معاشرے مرد و زن کے باہمی تعلق ہی سے وجود پاتے اور ان کے باہمی تعمل ہی سے روز مرہ کے معاملات چلتے ہیں چنانچہ ایک دفعہ پھر اخلاق کی اس مشکل کو شریعت نے آسان کیا ایک طرف مرد و زن کو وہ احکام دیے گئے جن کی پابندی مرد و زن کے اختلاط کے موقع پر طرفین میں پاکیز کی پیدا کرتی ہے اس مطالبے کو پامال کرنے والوں کے لیے سخت سزا مقرر کر کے معاشرتی سطح پر زنہ کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے چنانچہ یہ شریعت ہی ہے جو ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو ایک قابل عمل دھانچہ فراہم کرتی ہے اس کے ساتھ یہ اسلامی تعلیمات کو افراد سے آگے بڑھ کر معاشرے کے اجتماعی وجود پر اس طرح پھیلا دیتی ہے کہ دین ایک عملی تہذیب بن کر معاشرے کے رگ و پہ میں سرایت کر جاتا ہے ان تمام پہلوں سے دیکھئے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات سمجھنا مشکل نہیں رہتی کہ انہوں نے کیوں شریعت کو تکمیل دین اور اتمام نعمت قرار دیا ہے کیوں یہ خدا اور بندوں کے درمیان وہ مقدس اہدومی ساکھ ہے جس کی پابندی مسلمانوں پر فرض ہے کیوں اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو قرآن مجید نے کافر ظالم اور فاسق قرار دیا ہے چنانچہ یہی وہ بس منظر ہے جس میں ایمان و اخلاق کی طرح شریعت بھی دین میں بنیادی اہمیت کی حامل ہے اور وہ لوگ جو ایمان و اخلاق کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہتے ہیں ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی انفیرادی اور اجتماعی زندگی میں شریعت کے قانون کی پابندی کریں شریعت اور اس کا فہم تاہم شریعت کا معاملہ ایک پہلو سے ایمان و اخلاق سے جدا ہے وہ یہ کہ ایمان و اخلاق کی دعوت کو دین نے اتنا زیادہ اور اتنے گونگوں پہلووں سے دہرایا ہے کہ اس کے فہم میں ٹھوکر کھانے کا عملا کوئی امکان نہیں گھرچہ مشاہدہ ہے کہ لوگ پھر بھی ٹھوکر کھاتے ہیں لیکن اصل بات اس قدر واضح ہے کہ تاثب سے بلند کسی بھی سلیم الفطرت شخص کے لیے درست بات کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے تاہم شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ یہ قانون ہے اس لیے ایمان و اخلاق کی دعوت کے برعکس قرآن مجید نے اسے بار بار نہیں دہرایا بلکہ ایک ہی دفعہ بیان کر دیا ہے اس میں مزید مشکل یہ ہے کہ چونکہ پہلی دفعہ یہ قانون ایک ساتھ نہیں بلکہ حسب ضرورت اور حسب موقع جزوی طور پر نازل ہوا تھا اس لیے یہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں اجزاء کی شکل میں بکھرا ہوا ہے یعنی بات یوں نہیں ہے کہ شریعت اسلامی قانون کی کسی کتاب کی دفعات کے لحاظ سے قرآن مجید میں مرتب کی گئی ہے اس پر مستضاد یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید اس قانون کی صرف اصولی ہدایات ہی بیان کرتا ہے باقی وہ عرف و عداد کا لحاظ کرتے ہوئے بیشتر چیزیں معاشرے کے عرف پر چھوڑ دیتا ہے ان تمام وجوہات کے بنا پر شریعت کی تفہیم کا کام گہرے تدبر کا متقاضی ہے چنانچہ مختلف اہل علم جب اپنے اپنے پس منظر میں کھڑے ہو کر احکام شریعت کی تفصیل کرتے ہیں تو کچھ اختلافات رونما ہو جاتے ہیں اسی پس منظر میں ہمارے ہاں مختلف فقعی مذاہب وجود میں آئے ہماری علمی روایت میں مذہب انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں آج کل مسالک اور مقاتب فکر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک زمانے میں فقعی اختلافات کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھی کہ بعد تفرقہ بازی تک جا پہنچی اور یہ اختلافات امت کو الگ الگ گروہوں میں بانٹنے کا سبب بن گئے گرچہ بڑے اہل علم کو یہ احساس ہمیشہ رہا کہ یہ فقعی اختلافات ایسے نہیں کہ ان کی بنیاد پر امت میں تفرقہ پیدا ہو چنانچہ کچھ ان کے اثر سے اور کچھ حالات کے اثر سے اب اختلافات کی سنگینی عملاں کم ہو گئی ہے مگر دور حاضر میں شریعت کی اس فقعی تعبیر کے حوالے سے ایک دوسرا مسئلہ سامنے آیا ہے جو اپنی نویت کے لحاظ سے بہت سنگین تھا یہ مسئلہ اگر حل نہ ہوتا تو دین اسلام کی حقانیت پر سنگین اعتراضات پیدا ہو سکتے تھے اور پیدا ہوئے بھی اس لئے اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے شریعت قدیم دور میں اسلامی شریعت کو جب پہلی دفعہ ایک مکمل اور جامع فقعی قالب میں ڈھالا گیا تو وہ ذرعی دور تھا ذرعی دور کے اپنے تصورات اور اپنا نظام تھا اس دور کی اپنی فکر اور اپنا عرف تھا انسانی علم اور تمدن ایک خاص سطح پر تھا معاشرے کا سیاسی سماجی اور قانونی دھانچہ اور زندگی کے تمام معاملات اسی پسپندر میں چلتے تھے چنانچہ اس طور میں حکومتوں کا عزل و نصب ایک خاص طریقے پر ہوتا تھا آمدن کے ذرعے بڑے محدود اور ذرعی پیداواری نظام کے پس منظر میں تھے قانونی فیصلے اور عدالتیں ایک خاص طریقے پر کام کرتی تھی اس نظام اور اس عرف میں مثال کے طور پر سماج میں خواتین کا ایک خاص مقام اور دائرہ تیہ تھا غلامی عام تھی گھر اور محل سرا لونڈی غلاموں سے بھرے تھے تنخواہدار طبقے کی جگہ یہی لوگ پورا معاشی اور سماجی ڈھانچہ سنبھالتے تھے سیاسی نظام میں تلوار واحد فیصلہ کن عامل تھی قانونی نظام میں انسانی مشاہدے کی سوا کسی جرم کو ثابت کرنے کا کوئی حتمی ذریعہ نہ تھا فنگر پرنٹ ڈی این اے جیسی چیزوں سے کوئی واقف نہ تھا گرز اس طرح کی درجنوں مثالیں دے کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ ہر پہلو سے ایک مختلف سماج تھا اللہ تعالی ہمارے فقہا کو بہترین جزا عطا کرے کہ انہوں نے اپنے زمانے اور حالات کے لحاظ سے شریعت کی تفہیم کا عمل کیا اور اس کی بنیاد پر بلا شبہ ایک مکمل نظام زندگی بنایا جس سے ہماری فقہ وجود میں آئی ہمارے قاضی اس قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور چونکہ اپنی ذات میں بہت دیانتدار لوگ ہوتے تھے اس لئے اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ ایک انتہائی موثر نظام تھا دور جدید کی تبدیلی دور جدید میں دو بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں پہلی یہ کہ دنیا کی امامت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی عملاً پوری مسلم دنیا پر مغرب کا سیاسی غلبہ قائم ہو گیا ان کی حکومتیں ہی نہیں آئیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کا نظام بھی آ گیا اس میں جہاں اور تمام شعبہ ہائی زندگی متاثر ہوئے وہیں ہمارے قانونی نظام کی جگہ مغربی نظام اور ہماری عدالتوں کی جگہ ان کی عدالتیں قائم ہو گئیں دوسری تبدیلی جو دراصل پہلی تبدیلی کی وجہ بنی تھی وہ یہ تھی کہ دنیا ذرعی دور سے انڈسٹریل ایج اور پھر سوپر انڈسٹریل ایج سے ہوتے ہوئے اب انفومیشن ایج میں آ چکی ہے یہ تبدیلی علم اور نظام ہی کی نہیں بلکہ فکر، تمدن، تصورات، عرف اور رواج ہر چیز کی ہمارگیر تبدیلی تھی تاہم انیسویں اور بیسمی صدی میں مسلم لیڈرشپ کے سامنے اصل مسئلہ سیاسی آزادی، مذہبی اور تہذیبی پقا کا تھا چنانچہ ان کی تمام توجہ دیگر امور کی طرف مبزول نہیں ہوئی مگر جب سیاسی آزادی کا وقت قریب آنے لگا تو مسلمانوں میں ایک عبقری شخص نے جو بلا شبہ اپنے زمانے میں جدید و قدیم اور مشرقی و مغربی علوم کا جامع مفقر، سیاستدان، قانوندان اور مذہب سے گہری محبت اور اس کی سمجھ رکھنے والا شخص تھا اس نے آنے والے مسئلے کا ادراک کر لیا یہ شخصیت علامہ اقبال کی تھی ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ ان قریب مسلمانوں کی ریاست قائم ہونے جا رہی تھی جہاں اگر شریعت کے نام پر وہی قدیم فقعی روایت نافذ کر دی جاتی تو اقبال کی دورست بصیرت نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ فقعی روایت اثر حاضر میں بڑی حد تک غیر موثر ہو جاتی اور نتیجے کے طور پر جدید نسل کی اسلام سے بدگمانی کا سبب بن جاتی بعض مثالیں ہم نے یہ بات لکھ دی ہے تو آگے بڑھنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ ایک تو مثالوں سے بتایا جائے کہ وہ کیا مسئلہ تھا اور ہے جسے اقبال کی دورست نگاہوں نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا اور جس کی سنگینی پر مولانا علی میاں نے انیس سو ستتر میں پاکستان کے دورے کے دوران اہل علم سے خطاب کرتے ہوئے توجہ دلائی تھی یعنی شریعت کا نفاظ کمان کا واحد تیر ہے یہ اگر نشانے سے قطع ہو گیا تو دوسری دفعہ یہ تیر استعمال نہیں ہو سکتا ان کا مدہ یہ تھا کہ شریعت کی عملی نفاظ سے قبل اہل علم لوگوں کو یہ یقین دلاتے رہے تھے کہ یہ ہمارے سارے مسائل کا حل ہے شریعت نافذ ہو گئی اور مطلوبہ نتائج نہ نکلے تو لوگوں کا اسلام پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا بدقسمتی سے مولانا علی میاں کی یہ بات درست ثابت ہوئی پاکستان میں دنیا نے سن اسی اور نوے کی دہائی میں اسلام نافذ ہوتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے بعد ہمارا معاشرہ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا اور اب ہمیں الہاد اور اس سے کہیں بڑھ کر اس سیکیولر اپروش کا سامنا ہے جو اجتماعی سطح پر مذہب کی ہر منداخلت کے خلاف ہے اور یہ سوچ ہر گزرتے دن کے ساتھ طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہے اس حوالے سے جو سب سے بڑا عملی مسئلہ سامنے آیا وہ حدود کے نفاظ کا تھا حدود کے قانون میں بنیادی مسئلہ یہ سامنے آیا کہ قتل چوری اور زنا جیسے سنگین جرائم میں خواتین کی گواہی قابل قبول ہی نہیں یعنی معاملہ یہ نہیں کہ عورتوں کی گواہی عادی ہے بلکہ ان جرائم میں حدود کی سزا نافذ کرنے کے لیے سرے سے خواتین کی گواہی ہی قابل قبول نہیں اب کوئی شخص کتنی ہی تقریر کر لے اور جو منطق چاہے پیش کر دے یہ قانون کسی جدید معاشرے میں قابل عمل نہیں رہ پاتا اور ایک زمانے میں ہم نے بھی لوگوں کو خاموش کروانے کیلئے یہ کام بہت کیے ہیں مزید یہ کہ قابل عمل ہونا تو الگ بات ہے یہ قانون اگر واقعی خدائی قانون ہے تو ایک جدید انسان کے ذہن میں خود اللہ تعالی کی ذات اور صفات عالیہ کے بارے میں سنگین سوالات پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم خدائی معیارات پر تو قانون کی گرفت میں نہیں آ رہا لیکن چونکہ انصاف کا تقاضہ ہے کہ اسے سزا ملے تو ہم اپنے معیارات پر سزا سنا دیتے ہیں دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن مجید قتل چوری اور فساد فی الارد کی سزائیں بیان کرتا ہے مگر ایسی کسی شرط کے بیان سے مکمل طور پر خالی ہے احادیث کا پورا ذخیرہ بھی ایسی کسی بات سے خالی ہے سوال یہ ہے کہ اس کے بعد دفاع کس چیز کا کیا جائے اور کیوں کیا جائے مگر ہم بھی ایک زمانے تک اسی کا دفاع کرتے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مقلدانہ ذہن کے تحت انسان جب کوئی نقطہ نظر قائم کر لیتا ہے تو آدمی اگر ذہین ہے تو ادھر ادھر سے کچھ چیزیں جمع کر لیتا ہے اور منطق اور نقطہ افرینی کے ذریعے سے ایک عام آدمی کو خاموش کر سکتا ہے مگر ایسے تمام افطار کو آخر کار زمانے کے سامنے سپر ڈالنا پڑتی ہے بہرحال مسئلے کی سنگینی یہ ہے کہ ہم جو چاہے کہلیں اس خاتون کا کیا کیا جائے جس کے باپ بھائی کو اس کے سامنے مار دیا جائے اور جب وہ قاتل کی نشاندہی کرے تو اسے بتایا جائے کہ خدا کے قانون میں تمہاری گواہی مقبول نہیں اس پر ایک زمانے میں ہم بھی کہتے تھے اور آج لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ عدالت قاتل کو تازیراً سزا دے گی مگر سوال یہ ہے کہ کیا قاضی اللہ تعالی سے زیادہ آقل، بازمیر، دردمند اور صاحب علم ہیں کہ جس کو خدا نے اپنے قانون کے تحت سزا نہیں دی وہ سزا دے گا اصولی بات ہے کہ خدا کے قانون کے تحت جس کا جرم ثابت ہو جائے اس پر حد نافذ کی جائے اور جس کا جرم ثابت نہ ہو اسے بری کر دیا جائے یہ دعویٰ ناقابل فہم ہے کہ جرم خدا کے قانون کے تحت تو ثابت نہیں ہوتا ہاں انسان کے بنائی ہوئے قانون کے تحت ثابت ہو جاتا ہے چنانچہ ملزم خدا کی قانون کے تحت بری ہو چکا ہے تو ہم اپنے قانون کے تحت اس کا جرم ثابت کر کے اسے سزا دیں گے ایسا کوئی تصور اقل عام اور قانون دونوں کے خلاف ہے اقبال کا حل بہرحال اقبال کے سامنے یہ مسئلہ بہت پہلے آ چکا تھا چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب The Reconstruction of Religious Thought in Islam جس کا ترجمہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے ہوا اس کے چھٹے خود پہ The Principle of Movement in the Structure of Islam میں اقبال نے یہ ساری بحث کی ہے انہوں نے فقہ اسلامی کے ماخذوں یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس پر بحث کرتے ہوئے اپنا یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ اجماع کو بزریائے پارلیمنٹ استعمال کرتے ہوئے اجتہاد کیا جائے ایک ایسی پارلیمنٹ علماء بھی جس کا حصہ ہوں اور پرانے قوانین کے بجائے اثر حاضر کے لحاظ سے نئے قوانین کو نافذ کیا جائے اس معاملے میں اقبال اس حد تک گئے ہیں کہ حدود کے قوانین یا اسلامی سزاؤں کو بھی عربوں کے حالات کے لحاظ سے انہیں کے لیے خاص سمجھتے ہیں مگر اقبال کے حل میں رکاوٹ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے قانون کے تحت فیصلے نہیں کیا جاتے تو ایسے لوگ کافر ظالم اور فاسق ہیں سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اتنے سخت بیان کی بنا پر جو حدود کے قوانین ہی کے پس منظر میں نازل ہوئے اسلامی سزاؤں کو کیسے موت تل کیا جا سکتا ہے غالباً اقبال ہی کے اس نقطہ نظر سے متاثر ہو کر بعد میں ڈاکٹر فضل الرحمن نے شریعت کی تاریخی حیثیت کا تصور دیا جسے نہ صرف ہمارے ہاں کئی بڑے اہل علم قبول کرتے ہیں بلکہ دیگر مسلم ممالک کے اہل علم کے ہاں بھی یہ نقطہ نظر بہت مقبول ہو چکا ہے اس تصور کی اساس یہ ہے کہ شریعت اپنی نویت کے لحاظ ہی سے عربوں یا معاصر زمانے کیلئے تھی بعد کے لوگ یا دیگر اقوام مقاصد شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لحاظ سے مختلف قوانین بنا سکتے ہیں ان قوانین کا مقصد وہی ہوگا جو شریعت کے پیش نظر تھا لیکن وہ اپنی نویت کے لحاظ سے معاصر زمانے اور اس خاص قوم کے حالات کے لحاظ سے مدون کیا جائیں گے مثلاً ہاتھ کٹنے کی سزا کا اصل مقصد چوری کی حوصلہ شکنی تھا تو آج بھی کوئی ایسا ہی قانون بنا لیا جائے گا جو چوری کی حوصلہ شکنی کرے مگر ہاتھ کٹنے کے بجائے کوئی ایسی سزا دی جائے گی جو معاصر زمانے کے حالات اور ذہنی تصورات کے لحاظ سے ہو یہ تصورات آخر کار معاملات کو سینٹ پول کے نظریہ تخصیص و ترک شریعت کے قریب ہی لے جانے والے ہیں یعنی شریعت موسی صرف یہود کے لیے ہے اور باقی اقوام کے لیے ان کی پابندی ضروری نہیں اس فکر کے ایک شارع عالم دین سے ایک دفعہ اس طالب علم نے دریافت کیا کہ کیا عبادات میں بھی اسی اصول پر عمل کیا جائے گا انہوں نے نفی میں جواب دیا تو اس طالب علم نے پوچھا کہ کس اصول پر عبادات اس ضابطے سے بری قرار پائیں گی کیونکہ جو اصول حدود میں درست ہے وہ مثال کے طور پر فجر کی نماز میں کیسے غلط ہو سکتا ہے دور جدید کے تمدن میں فجر کی نماز قابل عمل نہیں رہی ہے سوال یہ ہے کہ اس کا وقت کیوں آگے نہیں کیا جائے گا یا نماز ہی کو مکمل طور پر ترک کر کے اس کے اصل مقصود یعنی یادِ الہی کو کسی مراقبے یا ذکر سے حاصل کر لیا جائے اس میں کیا حرج ہے اس سوال کا کوئی جواب نہیں مل سکا بہرحال یہاں بھی قرآن مجید ہی راستے میں آ جاتا ہے اور صاف بتاتا ہے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق جو لوگ فیصلہ نہ کریں وہ اللہ کی نظر میں ظالم کافر اور فاسق ہیں مسئلے کا حل یہ عملاً وہ صورتحال ہے جس سے اب تمام مسلم دنیا عملاً دوچار ہو چکی ہے باقی دنیا کے برعکس جو پہلے ہی سنتی دور کے سماج میں جا چکی تھی مسلم سماج بیسویں صدی تک قبائلی ذرعی دور میں موجود تھا مگر انفرمیشن ایج کے آغاز کے بعد تمام انسانی سماج اب تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ذرعی دور میں رائج بیشتر سماجی اور تمدنی تصورات اب تبدیل ہو چکے ہیں بیسویں صدی میں جو بات اقبال جیسے ابقری کے سامنے آ گئی تھی وہ اکیسویں صدی کے ہر مرد و عورت پر واضح ہوتی چلی جا رہی ہے مگر سوال یہ ہے کہ اگر اقبال کا حل بھی قابل قبول نہیں تو مسئلے کا حل کیا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جس زندہ و جعبے تصور سے بھرا ہوا ہے وہ اس ہستی کا نام ہے جو ہر طرح کے حالات سے باخبر اور ہر چیز سے اس کے ظہور سے قبل ہی واقف ہو جانے والی ہستی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو اس کے ظہور سے قبل ہی جان لیا تھا اور اس بات کا پورا بندوبست کر دیا تھا کہ جس وقت اصل مسئلہ پوری طرح اٹھے گا مسئلے کا حل سامنے آ جائے گا عالم اس باب میں اس کی شکل یہ ہے کہ برے صغیر کے ایک جلیر القدر عالم امام حمید الدین فراہی نے بیسویں صدی کے آغاز میں قرآن مجید کے فہم و تدبر کے وہ اصول واضح کیے جن کی مدد سے قرآن مجید کی دعوت اسلوب اور استدلال کو بلکل واضح طور پر کھول دیا گیا ان کے جلیر القدر تلمیز امین احسن اسلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن کو انہی اصولوں پر مرتب کیا اور ان کے تلمیز رشید جعوید احمد صاحب غامدی نے ان اصولوں کی بنیاد پر پورے دین اور خاص کر شریعت اسلامی پر اپنی کتاب میزان میں وہ کام کر دیا ہے جس کے بعد وہ سارے اشکالات دور ہو گئے جو دور جدید میں پیدا ہوئے تھے تفصیل کے طالب میزان کو دیکھ سکتے ہیں خلاصہ ہم زیل میں کر دیتے ہیں خدا کی شریعت ایک مقدس چیز ہے جس کا کوئی حکم تبدیل نہیں ہو سکتا اہل علم کسی بھی دور کے ہو ان کی کوئی رائے شریعت نہیں بن جاتی بلکہ ان کا فہم ہی رہتی ہے یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے جو دین اور شریعت کا تنہا ماخذ ہے شریعت کی روح سے قتل و جراحت زنا قذف چوری اور فساد فی الارد یعنی لوگوں کی جان مال اور آبرو کو اس طرح نقصان پہنچایا جائے کہ قتل دہشتگردی کا چوری ڈاکے کا اور زنا اسمدری کا روپ دھار لے جیسے جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہیں اور قیامت تک کے لیے ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تاہم یہ سزائیں مثلاً چور کی سزا اس کا ہاتھ کاٹنا جرم کی انتہائی سزا ہے یعنی جب جرم اپنی نویت اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ ہو تب اسے یہ سزا سنائی جائے گی چنانچہ اسی پس منظر میں قرآن نے خود ان لانڈیوں کے لیے زنا کی سزا نصف کر دی جو خاندان تحفظ اور تربیت کے بغیر زندگی گزار رہی تھی ان جرائم کے ثبوت میں زنا کے علاوہ کسی اور جرم کے لیے گواہی کا کوئی ذابطہ مقرر نہیں کیا گیا ہے زنا چونکہ سماج کے خلاف کیا گیا ایک جرم ہے اس لیے سماج کی نمائندگی کرتے ہوئے چار افراد کو اس جرم کے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دینا چاہیے باقی جرائم کے ثبوت میں کوئی پابندی نہیں بلکہ جس طرح اور جس بنیاد پر عدالت مطمئن ہو جائے جرم ثابت ہو جائے گا آخری بات ان میں سے ہر بات قرآن مجید کی تعلیمات پر مبنی ہیں اور ان تمام معقول اعتراضات سے پاک ہے جو ذہنوں میں پیدا ہو سکتے ہیں مثلا یہ کہ اس میں گواہی کا کوئی ثابتہ تیہ نہیں کیا گیا ہے سوائے زنا کے جس میں گواہوں کا نصاب اللہ تعالی نے خود تیہ کر دیا ہے اسی طرح اس میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اسلامی سزائیں گرچے بہت سخت ہیں مگر ہی ہر مجرم کو نہیں سنائی جائیں گی بلکہ وہ مجرم جو کسی پہلو سے ریائط کا مستحق نہ ہو اسی کو سنائی جائیں گی ہم نے شریعت کس موضوع پر اس قدر دراز نفسی اس لیے کی ہے کہ دور جدید میں اسلام اپنے مرحلہ دعوت میں لوٹ چکا ہے اب غیر مسلموں ہی کو نہیں خود مسلمانوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ اسلام کی تعلیم کا ہر پہلو اقل و فطرت کے مطابق ہے یہ قرآن مجید کا وائلی معاشرے میں قابل عمل تھی وہ آج کی انفومیشن ایج میں بھی اسی طرح قابل عمل ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کی تصنیف نہیں جو اپنے حالات سے متاثر ہو کر آراء قائم کرتا ہے بلکہ اس پروردگار عالم کا کلام ہے جو ہر شئے کا علم رکھتا ہے اس پہلو سے اصل اسلامی تعلیم اس کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے جہاں رہیے اللہ کے بندوں کے لیے باعث زحمت نہیں باعث رحمت بن کر رہیے